انہوں نے ریل سٹیٹ میں کیا کچھ پایا کیسے یہ اس اپنی جرنی میں تنے زیادہ سکسکسول ہوگے کیونکہ یہ ملٹی ملینئر ہیں آپ نے کیا دیکھا اس فیلڈ میں ریل سٹیٹ اس ٹیمپ پہ یہی سنتے تھے کہ ریل سٹیٹ ہیں بڑا پیسے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی ٹپ کیلڈ ہے اس میں آگے جائے کیا کچھ ہوگا تو یہ سمجھیں کہ فورس فلی آگے یا والدین نے کہا کہ ساتھ اترا کام ہے تو اس کام میں اچھا آپ نے جگہ شفٹ ہی نہیں کی میرے استاد سمجھے میرے والد صاحب انہوں نے کہا جی ایک دفعہ جب آپ کتار میں لگ جائیں گے تو اس لائن کو آپ نے توڑنا نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ لائن چھوٹی ہے اس میں تیس پینتیس بندی ہیں تو ادھر ہو جاتا ہوں یہ سو کی ہے ڈیٹھ سو کی ہے ہزار کی ہے دو ہزار کی ہے تو آپ نے لائن نہیں توڑنی تو میں اس لائن میں لگا رہا باری آتی ہے تو باری کے ابتہ میری تیرہ سال بعد آئی تو ہر بندے کی باری آئے گی اس کے لئے انتظار کہتے ہیں موچی بھی اگر آپ ہیں نا موچی تو اپنے پروفیشن میں پتہ ہو کہ اس ایری میں اس اچھا موچی گوئی ہے کہ کوئی بھی جو برینڈ ہے وہ بیلڈ ہونے میں ٹائم تو لگے گا مزہ تھا بھی جب آپ سوئے بھی ہوں گے اور آپ کا پیسہ بن رہا ہوگا وہ جو کہتے ہیں فصلی بٹے رہا ایسا بندہ اس ٹرم مارکیر میں سسٹین کر رہے ہیں یا آپ کے بس اپنا کیپیٹل ہے اب اپنا کچھ کر سکتے ہیں پھر تو آپ آئیں گے دو سو سے دھائی سو بچے نے جوائن کیا آج تک ٹھیک ہے جن میں سے میرے پاس ابھی اگر دیکھیں تو ٹیم میں پنتالی سے پچاس بچہ ہے ٹھیک ہے جن کو بیسک ایڈوکیشن دے رہے ہیں ہمارے ٹائم پر کوئی استاذ نہیں تھا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا تو میں لئے تھوڑا سو مشکل ہوئے ہیں ہم اپنے تیرہ سال کا بارہ سال کا جو بھی ایکسپیرنس ہے ان بچوں پر نے چھوڑے ہیں ایک بندہ ہی آپ کے پاس نہیں آتا ہے کسی کے پاس نہیں جانا چاہ رہا وہ سولو آنا چاہ رہا ہے جیسے آپ سولو ہیں کریں نا بلکل دس پرانے پاپی کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے جسے تیرہ چودہ تو وہ تو اس کو سکیم کر دے گا پھر بھی آپ کوئی استاذ چاہیئے استاذ کے بیار آپ کے اس طرح دیکھیں جو وکیل ہے نا وکیل جا کے ایجوکیشن لیتے ہیں کس سے منشی سے ہمارے یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک وہ سوپا رکھ کے اور چار سوپے سامنے رکھ کے تو ہم لوگ ڈیلنگ کر رہے ہیں پراپٹی ڈیلرز نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کسٹمر ہیں جو ہمارے ساتھ بنا تیرہ سال سال خمدلہ میرے ساتھ ذاتی چار ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں دیں جی تیس لاک رپیا ٹھیک ہے اور ہم آپ کو ہر مہینے اٹھائیس ہزار پیا پندرہ ہزار پیا مطلب جب تک فلیڈ بن رہا ہے تب تک ہم آپ کو پندرہ ہزار پیا دیں گے اور جیسے فلیڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو تیس ہزار پیا دینا شکر دیں گے تو مجھے بتائیں جب ایک چیز ڈیلپ ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ پیسہ لے رہے ہو تیس لاک رپیا اور پندرہ ہزار پیا آپ اس کو کس مد میں کیسے اس کو دے رہے ہو آج اگر پراپٹی بن رہی ہے اس کی ویلیو ہے پچاس لاکر رپیا جب تو کوئی پراپٹی کمپلیٹ ہوگی تو لازمی ریٹ روائز ہو ہوکے تو اس کی ویلیو آپ کی پہنچے گی ون سی آر تک اگر آپ پانچ لاکر پیا ایک اٹھا ریلیف لینے چاہتے ہیں ایڈوانس میں آپ کٹ ڈون کروانے چاہتے ہیں تو کٹ ڈون کروانے چاہتے ہیں مجھے جہاں تک کسی بندے نے بتایا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کلائنٹ سے پیسہ لیتے ہیں سیمپل کی کیا کیا ٹپس ہیں کس کس طریقے سے یہ سکیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے نا لوزر باگ مزے کرے گا ٹھیک ہے دو لاکھ رپیاں کو ملے گا پانچ مینے ملے گا پانچ مینے اس کمپنی کی لائپ ہے پانچ مینے تک اس کمپنی نے سسٹین کرنا ہے جس طرح ڈبل شاہ والا واقعات ہے اور اس طرح کے بہت اشار واقعات ہیں اچھا اس میں کوئی ایسا کچھ ہے کوئی ریجسٹرڈ کا کوئی چکر ہے کوئی سوسائیٹی کے ساتھ یا کئی بندہ وہاں سے ویریفائی کر لے گا اس کمپنی کے ساتھ میں کام کرنے لگوں تو یہ ریجسٹرڈ ہے تو وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ شرط ہے ریجسٹرڈ ہونا سوسائیٹی میں کام کرنا یہ ضروری نہیں ہے بدہ اوڈ ریجسٹریشن بھی کام ہو لوگ اپنا پانچ دس ہزار پر کمیشن بچانے کے لیے اپنی زندگی کی جو سیونگ ہے پندہ رہے ہیں بیس ہے بچے ستیس لاکھ روپے ہیں وہ رسک پر لگا دیتے ہیں کیوں جی وہ کون تھا جی وہ پھلان تھا جی اس سنایا جی اس نے جیز دے دی اس سنا دے دی اچھا حارس بھائی آپ جتنا بھی کریں سکیم تو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی ایک دوست کی سٹوری سنا رہا ہوں وہ بچارہ غریب وہ یتیم تھا وہ اس کے بعد جو جمع گنجی تھی وہ جواب کرتا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں اور اس نے پیسے جیسے جو جمع کیے اور فائل لینے کا اس کا موڈ آگا ہے کہ میں ایک فائل لیلتا ہوں کسی پروپٹی ڈیلر سے ادھر گئی ہے میں اس کا نام نہیں لیتا تو آپ جیسے ہی بندہ ایک جو کہ تیرہ چودہ سال سے کام کر رہا ہے وہ اس نے اس کے پیسے لے کے اور وہ اس کو لارے و لارا لگا رہا ہے نہ اس کو اس نے فائل دی ہے اور نہ ہی آج تک اس کے پیسے ملے ہے تو یہ اب ایسے سکیم سے کیسے بچے علاقہ اس کی اگر وہ دیکھی جائے تو ہسٹری بھی ٹھیک ہے تیرہن سال سے وہ کام کر رہا ہے بندہ زہر دی ہے آپ جیسا آپ جیسا بھی آپ نے بڑا زہر دی ہے اب یہاں میں آپ کچھ پیسے تو میں کہوں جی آپ میری پورڈ کاز کریں جی میری فلانی سوسائٹی ہے میرا فلانا پروجیکٹ ہے وہ دونوں پروجیکٹ ہو تو آپ پیسے لے کے نہیں کریں گے کچھ لوگ ہیں جو پیسے لے کر رہے ہیں تو فیلڈ دیکھیں نہیں اس میں اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں مجھ جیسا سے مراد ہی ہو سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کا وہ چلینجی کام کر رہے ہیں اور یہاں سے نہیں ہمارے جتنے اوارسیس کلائنس ہیں وہ ہمارے اون لائن بینک اکانس پیسے ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں انہوں نے نہ آج تک اب تک مجھے دیکھو نہ ہماری کمپنی کو دیکھو پروپٹی میں کوئی نقصان نہیں ہے پروپٹی میں نقصان تھا بھی ہے کہ آپ ساتھ سکیم ہوجے اس کے لئے پروپٹی میں نقصان نہیں ہے وہاں پہ لوگوں نے پیسے رسکتے ہیں تو وہ رویرس ہوگی پچیس پچیس لاکھیں پیسے لیا ہے وہ بیس لاکھے بھی بچار ہوگے نہیں اسی کو ہمکون کرتے ہیں پنتالیس کمیں دے دیں یہ فیک ریٹس ہیں پھر فیک ریٹ کریٹ ہوتے ہیں ڈیلرز فیک ریٹ اپنی منافلی بنا کے فیک ریٹ کر کے جو آخر میں فستہ گون ہے انڈ یوزر ڈیلر تو نکل جاتا ہے انویسٹر بھی کسی نے کسی جگب نکل جاتا ہے پس انڈ یوزر جاتا ہے جب انڈ یوزر کے بس چیز چل جاتی ہے تو جب مرگین میں ریٹ لگوانا کے نکلتا ہے تو پھر وہی اس کو کوئی ساٹھ لاکھر پہ لگاتا ہے پھر اسی جیزوں کو پچاتھ لاکھر پہ لگاتا ہے کو چاریس لاکھ پہ ریٹ ریوائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ ریوارس ہونے شروع ہیتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ ایسے جہاں پہ فیک ریٹس بندہ رات و رات امیر ہو جاؤں گا شارٹ کٹ نہیں ہے شارٹ کٹ تو کہیں بھی نہیں یہ لوگ لوگ بار بار ہمارے پھر وہ بار و ملک پہ بات آتی ہے کرنے ان چاہئے یہاں پہ نہ بھیڑ چاہ لیں اب مجھے بتائیں کہ ایک بندے نے جیٹی روڈ پہ ایک مارکی بنائی ضرورت کتنی مارکیوں کی تھی اگر آپ اس طرح کرتے جائیں گے کہ چیزیں کی پلانے نے جی پلازہ بنایا اس کا پلازہ بڑا چھپے گیا تو ہم بھی پلازہ بنایا دیکھا دیکھا پیشے چل گئے جہاں بھی بیڑ چاہ لیں جو بھی گیسٹ آتا ہے اس سے لازمی پوچھتا ہوں اس لیے کہ تھوڑی سی موٹیویشن بھی مل جاتی ہے ہمیں بھی مل جاتی ہے لوگوں کو بھی مل جاتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کب تیرہ سال ہو گئے آپ نے کیا بنایا ریال سیٹ سے ہم نے کھانا ہے پینے کھومنا ہے پرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو مین اگر آپ کہنا کہ آپ کچھ بنے تو وہ تو جوڑنے سے ہیں کمانے سے نہیں ہے جوڑنے سے ہیں تو پیسہ انفرچنیٹلی کہ ہمارے پاس آج تارہ تکہ آپ سے جوڑا کا بھی نہیں ہمیں کوئی راؤنڈ فگر بتائیں آپ نے کتنا کمائے گاڑی آپ نے کون سے رکھی ہوئی ہے راؤنڈ فگر میں نہیں بتا سکتا گاڑی تو آپ کو سامنے میں آیا ہوں وہ تمہیں دیکھ لیا وہ تو آپ نے وڈڈاشی رکھی ہوئی ہے حتی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملٹی ملینئر بس وہ ملٹی ملینئر آج کل ہونا دیکھیں چھپائے نہیں کوئی ملٹی ملینئر اسلام علیکم مکیم احمد is here آج میں ایک اور نیو گیس کے ساتھ آیا ہوں جو کہ آن لائن فیلڈ سے تو نہیں ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمین والی فیلڈ سے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ریل سٹیٹ کی آج میں سے موجود ہیں حارس خان جو کہ لائس تھرٹین یئر سے اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور آج تک کام کر رہے ہیں تو آج ان کی کہانی انہی کی زبانی پوچھیں گے کہ انہوں نے ریل سٹیٹ میں کیا کچھ پایا کیسے یہ اس اپنی جرنی میں اتنے زیادہ سکسکسول ہوگے کیونکہ یہ ملٹی ملینئر ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں آج اسلام علیکم حارس بھائی کیا آلا ٹھیک ٹاک کرم اللہ پاک کا اچھا حارس بھائی تھوڑا سا اپنا انٹرڈیکشن بھی کرائیں اور جرنی کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ یہ آئے کیوں ادھر اور آپ نے کیا دیکھا اس فیلڈ میں ریل سٹیٹ میں کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا اس فیلڈ میں اور کیا آپ نے پوٹینشل دیکھا جو آپ اس فیلڈ میں آگے جہاں تک بات ہے انٹرڈیکشن کی وہ تو چلیں آپ نے کروائی دیا اتنا میں رکھال انٹرڈیکشن بہت ہے باقی انشاءل اپورکس چلے کتنے ساتھ آپ کو میں انٹریڈوس کرتا رہوں گا اور بات ہے ریل سٹیٹ کو چوز کرنا جس ٹرم میں رکھال آج سے باران تیرہ سال پہلے جب ہم نے ریل سٹیٹ کو جوائن کیا تو اس ٹرم پہ یہی سنتے تھے کہ ریل سٹیٹ ہیں بڑا پیسہ ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی ٹپ کیلڈ ہے اس میں آگے جائے کیا کچھ ہوگا لیکن صرف اتنا بتا تھا کہ ریل سٹیٹ میں پیسہ بہت ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ بزنس میں تھے مارکٹ میں تھے لیکن ریل سٹیٹ میں نہیں تھے جس طرح آج کر لوگ ایک فیریمنٹ کر رہے ہیں جس طرح پورا ایک بیج کھالی ہوتا ہے یونیورسٹی کا اور وہ پورا بیج اٹھ کے ریل سٹیٹ میں آتا ہے تب ایسا سینیریو نہیں تھا کس نے کسی بزنس جس بزنس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا تھا لوگ اس میں جائے تھے تو یہ سمجھیں کہ فورس فلی آگئی یا والدین نے کہا کہ ساتھ اتھرا کام ہے تو اس کام میں تو ایسے پلان کے طرح ریل سٹیٹ میں نہیں ہے کسی دوست کو کام کرتے دیکھا لوگوں کام کرتے دیکھا تو ریل سٹیٹ کو میں نے جوائن کر لیا ٹھیک ہے اچھا ساتھ یہ بتائیں کہ آپ ریل سٹیٹ میں تو آئے آئے تھے تو آپ کو کتنا ٹائم لگا کیونکہ دیکھیں جس فیلڈ پہ بھی انسان جائے گا اس کا تو پہلا موٹے پیسہ ہی کمانا ہے تو آپ بھی ریل سٹیٹ میں اس لیے آئے ہوگے کہ پیسہ کمانا ہے تو آپ نے پہلا پیسے مطب یہ کہ لیں کہ پہلا سنگل پینی آپ نے کب کمانا سٹارٹ کیا کتنے عرصے بار سر ریل سٹیٹ سے پہلے بات کریں تو سیلز تو میں کسی نہ کسی چیز میں سیلز میں تھا لیکن یہاں پہ اس پروفیشن میں بھی اور ہر پروفیشن میں ہر بندی کی ایک اپنی ٹیکنیک ہے سیلز کی وہ کس ٹیکنیک سے سیل کرتا ہے لیکن جو فرس ٹیل ہوتی ہے پہلا جس کو کہتے ہیں انڈا ٹوٹنا تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور پروپٹی ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں لوگ کسی مچور بندے پہ اور ایسے بندے پہ اعتماد کرتے ہیں جسی کوئی نہ کوئی پیچھے بیرگراؤنڈ اسٹی یا کوئی کریڈی بیلٹی ہو جب ہم مارکیٹ میں آئے تھے تو اس ٹائم پہ میرا خیال ہے ایک آفیس تھا جس کے ساتھ میں نے جوائن کیا اپنا داتی آفیس نہیں تھا تو وہ تھوڑی سے اپنی کریڈی بیلٹی بناتے ہوئے تھوڑا سا مارکیٹ میں لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ میں ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ آپ کا جو کسٹمر جس کو آج میں میرے کچھ ایسے کلائنٹس بھی ہیں جن کو میں نے بارہ ترین سال سے بھی تک لے کے اپنے ساتھ چھا رہا ہوں تو وہ بارہ سال بعد آج مچور ہوں ہیں تو ریل سٹیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں اب یہ کوئی بندہ کوئی فرض کرنے جس طرح بیگری کوئی اس طرح کی چیز بیکری ہے تو سستی چیز ہیں سو دو سو روی چار سو روی ریل سٹیٹ جو ہے وہ اس کی فلم یا آپ کو بتاتے لاکھوں سے شروع ہوتی ہیں تو لاکھ روی کسی کو دے دینا جس ٹیم ہم لوگ کام کرتے اس ٹیم لوگ پھر ٹرس کرتے تھے ابھی زرا ٹرس لوگ نہیں کرتے لیکن اس طرح لوگ ٹرس کرتے تھے تو پھر بھی ٹائم لگا اگر یہ میں کہوں آپ کو تقریباً چھ سات مینے تو میرا کیلئے لگی کہتے ہیں کہ چیز کو سمجھنا پھر اس کو سٹیڈی کرنا میں نے اپنی جو جنری تھی اس کا سٹارٹ کیا تھا انیورسیٹی فیس ٹو سے اور ابھی تک میں انیورسیٹی فیس ٹو میں ہی ہوں اچھا آپ نے جگہ شفٹ ہی نہیں کی نہیں وہ میرے استاد سمجھیں میرے والد انہوں نے کہا جی ایک دفعہ جب آپ کتار میں لگ جائیں گے تو اس لائن کو آپ نے توڑنا نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ لائن چھوٹی ہے اس میں تیس پینتیس بندی ہیں تو ادھر ہو جاتا ہوں یہ سو کی ہے ڈیٹھ سو کی ہے ہزار کی ہے دو ہزار کی ہے تو آپ نے لائن نہیں توڑنی تو میں اس لائن میں لگا رہا باری آتی ہے تو باری کیا موچی بھی اگر آپ ہیں موچی تو اپنے پروفیشن میں پتہ ہو کہ اس ایرے میں اس اچھا موچی کو ہی نہیں ہے تو پروفیشن تو برا نہیں ہے پروفیشن برا نہیں ہے تو آپ نے اپنے پروفیشن سے یرننگ کرنی ہے ہمارے پاس یہاں پاک بہت ساری ایزمپل جن کو اگر آپ جو کلات میں چلیں انہوں کا نام نہیں لوں گا لیکن انہوں نے سیکل سے شروع کیا مین چیز تو کامیابی کی ہے یہ کہ آپ نے اپنی لائن کو نہیں توڑنا اور چلتے رہنا وہ بشک سپیڈ کبھی سلو بھی ہوگی کبھی آکو بیج میں کوئی بندہ بھی آجے لیکن آپ نے آخر انشاءاللہ آپ کی فائنل منزل ہی ہے منزل بھی پہنچنے ٹھیک ہے اچھا مجھے بڑی زبدہ صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ کوئی بھی جو برینڈ ہے وہ بیلڈ ہونے میں ٹائم تو لگے گا رات تو رات تو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے آپ نے فیصل کی بات کی اور بھی بہت تو یہ لوگوں نے بڑی سٹرگل کی اصل میں بسیکلی لوگ آپ کا فرنٹ اینڈ چہرہ دیکھے بیک اینڈ نہیں دیکھتے کہ آپ نے تیرہ چودہ سال جو اس فیلڈ میں لگائے ہیں تو آپ بھی جنگ تھے ابھی بھی ماشاءاللہ جنگ ہی ہیں تو پہلے اس ٹائم تو تھوڑے زیادہ ینگ ہوں کے داڑی موش کے بگیا ہے تو آج کل کا جو بچہ کیونکہ دیکھیں ہر بند آج کل ینگ جنریشن کو جابز تو ہے ہی نہیں بالکل بھی تو آپ کے پریفرنس کرتے ہیں کہ اس ٹائم کیونکہ آپ کو ہی بتا ریال سٹیٹ اس ٹائم ڈاؤن بھی ہے اور کرونا کے بعد سے بھی ڈاؤن ہے تو ینگ سٹر ایک جو نیا بندہ انٹر ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو کیا اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے یا اس کو کوئی ٹائم کوئی اس کا سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اس کو ویڈ کرنا چاہیے تب وہ آئے سب سے پہلے بات جو آپ تکینہ کے کوئی بندہ آپ کی بیک اسٹرین دیکھتا بہت ایشہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بیک اسٹرین دیکھتا کچھ لوگ دو چار پانچ لوگ آپ کو تب ہی ہوتا ہے جو آپ سے پرس کر رہے ہیں سکول سے کالج سے انیورسٹری صاحب کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو پالوز ہوگا رہے ہوں گے فیس بک پہ یا ویڈ سیپ پہ تو آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں نیا آنے والا بندے یہ بات نہیں سمجھتا بھی میرے پاس اپنی کمپنی ہے تو وہ آٹو پر لگی آپ کے ساتھ بیٹھو یا آپ پر گپ شپ کار رہے ہوں تو کمپنی کمپنی چاہ رہی ہے دینز وہاں پہ ہو رہی ہیں چیزیں چاہ رہی ہیں تو مین چیزیں یا وہ کہتے نا ایک بندہ امیر تو تب ہوگا کہ جب آپ کی پیسیو انکم آ رہی ہے پیسیو انکم ٹھیک ہے تو پیسیو انکم کس طرح ہوگی جب تک آپ خود سٹرگل کر کے کام کرتے رہیں گے تب تک آپ کے لیے کمانا ملکہ آپ کے لیے امیر بننا تھوڑا سا مشکل ہے مزہ تا ہے جب آپ سوئے بھی ہوں گے اور آپ کا پیسہ بن رہا ہوگا تو الحمدللہ اسے سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آپ سوئے بھی ہوتے ہیں تو پیسہ بن رہا ہوتے ہیں نہیں تو آپ کا کہنے یہ ہے کہ جو سو رہا ہوتا وہ پیسیو انکم ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے ملکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بغیر ایفرٹ کے انکم آ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچاس روپے کا کام جو میں خود کر کے اپنی ایفرٹ پوٹ کروں گا دس روپے دے گے کسی اور سے کروا لوں میں وہ اس پہ اپنی ایفرٹ پوٹ نہیں کرتا ابھی آپ میرے سے کوششنوں گہ رہا کر رہے تھے پوچھے آپ نے کہا جی وہ کام کے تھا میں نے کہا مجھے نہیں بتا نہ میں اس میں اپنی انرجی بیس کرنا چاہتا نہ میں اس میں اپنا ٹائم بیس کرنا چاہتا ہوں میں ٹائم اس چیزے بیس کروں گا جسے مجھے پانچ سو روپے آئے گا تو پچاس روپے والا کام یا دس روپے والا کام میں کسی اور سے کروا لوں گا پھر دوسرا سوال آپ کا وہاں پہ رہ گیا کہ ینگ سٹر کو آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے جس طرح ہم لوگوں نے جس ٹائم پہ فیلڈ ڈوین کی تھی اس ٹائم تو یہ تھا کہ یار پراپٹی بڑا پیسہ یا پراپٹی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے اس ٹائم یا اس ٹائم کے احلاد کو تھوڑا سا آپ کا پیئر کریں تو ویسے احلاد پراپٹی کے نہیں رہے لیکن اس سے ایک کمیہ یہ فائدہ ہوئا ہے کہ اس ٹائم مارکیٹ میں وہی انسان یا وہی بندہ رہے گا یا وہی کمپنی رہے گی جس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ کہہ لے ہیں بیک گراؤنڈ ہوگا جس کے پاس تھوڑی نہ تھوڑی انویسمنٹ ہوگی ابھی اس ٹائم پہ نہ وہ جو کہتے ہیں نا فصلی بٹیرا ایسا بندہ اس ٹائم مارکیٹ میں سسٹین کر رہے ہیں سکتا یا آپ کے پاس اپنا کیپیٹل ہے آپ اپنا کچھ کر سکتے ہیں پھر تو آپ آئیں گے یا آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو نیا ہے ٹھیک ہے جس پروڈکٹ نے مارکیٹ میں گیپ چھوڑا ہوا ہے تو اس پروڈکٹ پہ آپ اپنا کام کریں جس طرح بھی ہمارے پاس واکرین میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ وقتاں پا وقتاں میں آپ کے ساتھ ریویل کروں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی واکرین کو کمی اور آپ تو خود ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کہ ابھی آپ یہ جو سسٹم یہ سیٹ اپ آپ نے لگیا یہ یا اپنے پنڈی سے یا لاہور سے یا کراچی سے لیا ایسا ہی ہے واکرین میں اس کو پنشیز کرنے کے لیے تو کیا اس کی کلینٹے ہی نہیں ہیں واکرین میں واکرین میں بلکو کلینٹے جائیں آپ نے لیا میرے پاس بڑھا ہوگا تو ہمیں سپیشل جانا پڑا رہا راول پنڈی تو راول پنڈی جو ہمارا ٹائمز آیا ہوا پیسے لگے تو واکرین میں بہت سارا گیپ ہے جس کو ہم لوگ انشاءاللہ ایز ایڈویل پر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم لوگ سالے سے پچاس بچہ ہے ٹھیک ہے جن کو بیسک ایڈوکیشن دے رہے ہیں پراپٹی کے بارے میں ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ہم وہ اپنا اچھا یہ سمجھے کہ مارجن بھی نکھا رہے ہیں اور مطلب کہ ایک ایسے سیکیور انوائرمنٹ میں کہ جہاں پہ وہ رسک فری ہیں کہ کبھی کوئی اگر وہ کس جگہ پھتنے لگتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم سی اگر کنسرن کرتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں گے تو یہ آپ کے لئے ایفیکٹیو ہے یہ کریں گے تو ہمارے ٹائم پر کوئی استعاد نہیں تھا ہمیں کو بتانے والا نہیں تھا تو میں لئے تھوڑا سا مشکل ہوئے ہم اپنے تیرہ سال کا بارہ سال کا جو بھی ایکسپیرنس ہے ان بچوں پر نچوڑیں اور خمدلہ آپ کسی ٹیم کمپنی کا وزٹ کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا نہیں اگر ایک ایک بندہ ہی آپ کے پاس نہیں آتا ہے یا کسی کے پاس نہیں جانا چاہ رہا وہ سولو آنا چاہ رہا ہے جیسے آپ سولو کرے نا بالکل دس پنس 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 پنٹ ہے اگر وہ مطلب ایک پرانے پاپی کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے جسے تیرہ چودہ تو وہ تو اس کو سکم کر دے گا تو وہ سکم سکم تب ہوتا ہے جب آپ پاور کلیور بنتے ہیں بندہ کہتا ہے نا مجھے جسنا آپ نے کہا کہ وہ سب کچھ خود ہی کر لے گا سب کچھ خود کرنے کے لیے نا پھر بھی آپ کوئی نا کوئی استاد چاہیے استاد چاہیے آپ کے سننا آپ دیکھیں جو وکیل ہے نا وکیل جا کے ایجوکیشن لیتے ہیں کس سے منشی سے اگر آپ دیکھیں تو وہ منشی تو اس سے پوسٹ میں نیچے ہے ہر چیز میں نیچے ہے تو پھر وہ اس سے کیوں لیتا ہے اس کے پاس دیگری ہے تو آپ تو یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ایکسپیرنس والے بندے کو ابھی جو ہم لوگوں نے پراپٹی کا یہاں پر سیٹ اپ تھوڑا چینج کیا ہم نے کمپنی فارم کی ہے وہ ہمارے پاس پراپر ڈیپارٹمنٹ ہیں وہاں پیچر کا ڈیپارٹمنٹ بھی ہے اکاؤنٹ بھی ہیں منیجر بھی ہے سیل دریکٹر بھی ہیں ہمارے یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک وہ سوفہ رکھ کے اور چار سوفہ سامنے رکھ کے تو ہم لوگ ڈیلنگ کر رہے ہیں ہم پراپٹی ڈیلرز نہیں ہیں ہم لوگ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کیا چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے کیا چیز لینے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے آکے بتایا وہ کہتے ہیں کہ کسٹومر کو سنو کسٹومر جو مانگتا اس کو تھما دو پہلے ہم اس کی بات سنتے ہیں اس کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو چیز مانگتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کو یہ چیزیں سیجیسٹ کرتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پھر آپ کوئی چیزیں ملیں گی اگر آپ شورٹ ٹرم جا رہے ہیں پھر آپ کوئی چیزیں ملیں گی اتنے ٹیم میں آپ اپنا پیسہ پلا جوڑ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کسٹومر ہیں جو ہمارے ساتھ بارہ ساتھ ساتھ خمز اللہ اچھا پرجیکٹ آپ کو بتا ہے کہ یہ کچھ فلیٹس کی صورت میں ہوتے ہیں کچھ یہ اپارٹمنٹ بان رہے ہوتے ہیں کچھ اور طریقہ اب مجھے یہ چیز بتائیں میں خود بھی گیاں بزاتی کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں دیں جی تیس لاکھ رپیہ ٹھیک ہے اور ہم آپ کو ہر مہینے اٹھائیس ہزار رپیہ پندرہ ہزار رپیہ مطلب جب تک فلیٹ بن رہا ہے تب تک ہم آپ کو پندرہ ہزار رپیہ دیں گے اور جیسے فلیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو تیس ہزار رپیہ دینا شکر دیں گے تو مجھے بتائیں جب ایک چیز ڈویل پی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ پیسہ لے رہے ہو تیس لاکھ رپیہ اور پندرہ ہزار رپیہ آپ اس کو کس مد میں کیسے اس کو دے رہے ہو اس میں دو تین چیزیں ہیں اگر آپ اس کو پراپر سٹیڈی کریں اصل میں اس ٹرم کو آپ اس طرح کہیں کہ فننیشل نالج تو یہاں پہ لوگوں پاس فننیشل نالج ہے ہی نہیں لوگوں کو پتے نہیں اس سسٹم کے سنا ہاں کچھ لوگ بیج میں واقعی سکیم کر رہے ہیں جو کہنا ٹو پرسنٹ ٹری ملعب کروڑ بے دو لاکھ تین لاکھ دے رہے ہیں تو وہ تو ایک نونے والی بات ہے ہمارا اپنا خود پروجیکٹ ہے اس پہ ہم پوائنٹ سکس پرسنٹ آفر کر رہے ہیں ملعب کروڑ بے ساٹھ ہزار بے جو ایکچول ویلیو بھی ہے ٹھیک ہے آج اگر پراپٹی بن رہا ہے اس کی ویلیو ہے پچاس لاکھ رہے ہیں جب تکو پراپٹی کمپلیٹ ہوگی تو لازمی ریٹ روائز ہو ہوکے تو اس کی ویلیو آپ کی پہنچے گی ونسی آر تک تو آٹومیٹکلی رینٹ ڈبل ہو جاتے ہیں اگر رینٹ ڈبل کیا آپ بات کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہیلتی اماؤنٹ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری ہیلتی پرچیزنگ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں دہری بات ہمیں کوئی ایج میرے ہوتا ہے جو ہم کلینڈ کو ایز اینویسمنٹ جو بینیفٹ بنتا ہے اس کو ہم بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں اور تیسری بات اگر میں آپ سے کروں تو جو رینٹل ہوتا ہے تو وہ منیج انہی کی پیمرز میں سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اٹس اب تو یو اگر آپ اپ فرنٹ دیکھیں اب ہماری شاپس ہیں وہ پچیس پچیس لاکر بھی کہ ہم نے لانچ کی اٹس اب تو یو اگر آپ پانچ لاکر پر ایک اٹھا ریلیف لینے چاہتے ہیں ایڈوانس میں آپ کٹ ڈون کروائیں چاہتے ہیں تو کٹ ڈون کروائیں اور اگر آپ اسی پیسے کو سپلیٹ کر کے فیفٹین سازنڈ منسلی اب لینے چاہتے ہیں تو پیمنٹ وہ کلائنٹ ہی دے رہے اس کو کوئی نہ کوئی بینیفیٹ دے رہے بینیفیٹ دیں گے تو وہ ہمیں کیش پیمنٹ دے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار میں ہم دے تین سار چار سال کے پلان پیچھ چلوں گا تو وہ بینیفیٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا بلک میں ہمارے بس پیسہ ہے گا اترین بلک میں ہماری پرچیزنگ ہوگی وہ پرچیزنگ میں ہمارا کوئی نہ کوئی ریلیکسمنٹ ہوگی آج اگر سریعہ کا ریٹ ڈھائی لاکر پہ تو کل سریعہ کا ریٹ تین لاکر پہ تو چیزیں تو وہ بھار نہیں ہیں نہیں شاید آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز بنی نہیں ہے نا ٹھیک ہے اب مجھے جہاں تک کسی بندے نے بتایا کہ وہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کلائنٹ سے پیسہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈپازٹ کر دیتے ہیں بینک میں جو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بینک ایز ایز سود جو دے رہا ہے ان کو ریٹا میں مطلب جو پرسنڈیج سیونگ اکاؤنٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اسی میں سے رینٹ نکال کہ مطلب اگر ایک بندے نے تیس لاکھ رپی فاجر میں نے تیس لاکھ رپی دی ہے ٹھیک ہے تو ایک لاکھ رک کے سنا کوئی بزنس میں اپنا پیسہ ہاں مرکیٹ میں لازمی اس کے پیسے کی سرکولیشن ہو رہی ہے کہ جو چیز مطلب پارس کرنے کمپنی کے بعد پیسہ پڑھا تو کمپنی پیسے انویسٹ کر رہی ہے تو مرکیٹ میں چیزیں آتی ہیں وہاں سے وہ اپنا پیسہ پولوڈ کرتے ہیں لیکن یہ بینک والا میں نے تو آج سے پہلے مطلب نہ جیف سے دے رہا اور اگر بندہ جیف سے دے رہا ہوگا تو وہ سسٹین کر رہی نہیں سکتا مارکیٹ میں اس کا ایک پروجیکٹ ہوگا اور وہ پروجیکٹ بھی انکمپلیٹ ہوگا وہ بن نہیں سکے گا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے میرے پاس ایسے بہت دولپر جو اسی موڈل پر کام کر رہے ہیں موڈل یہ ہے کہ ہمارا ایکچول جو کمرشل ہے کمرشل پوائنٹ پائی پرسن ریٹرن ہے پوائنٹ پائی پرسن سیرو پوائنٹ پائی پرسن ریٹرن ہے کمرشل پہ اور ریجنشل پہ پوائنٹ 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 تھرٹی پائی اس طرح آپ کا ریجنشل پیار ہے اس ایکویشن کو جو بندہ بریک کر رہے ہیں وہ بندہ آپ کے ساتھ سکیم کر رہے ہیں وہ بندہ آپ کے ساتھ پراڈ کر رہے ہیں لیکن جو اس ایکویشن میں رہ کے کام کر رہے ہیں آج جس بندے نے میرے سے دکان پندر ہزار پر لوگوں سے کمیٹمنٹ کی جاتی ہے اور ہم لوگ تو بہر بندہ اس طرح کام کرو ہم لوگ یا ایسے بہت سارے ڈیویلپرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور کافی ٹائم سے گزشتہ پائن سات سال سے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں مارگیٹ تو آپ نے بھی پھر مجھے کوئسٹن آگیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ فول کرتے ہیں سکیم کرتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو اگزیمپل دی کہ مجھے ایک بندے نہیں بتایا ایک میرا جیسا بندہ جیسے پروپٹی کا لینا دینا ہی نہیں ہے وہ اگر ان کے شکنجے میں فس جاتا ہے تو کیسے چیز کا خیال رکھنا چاہی کہ اس طریقے سے سکیم ہو سکتا تمہار جہاں تک بات نے سکیم کی تو پروپٹی جرے کو منسلی کی سکیم کے ساتھ کیا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا ویسے اگر دیکھا جائے تو جب آپ کسی ملوپدار کا رشتہ کرتے ہیں تو بات بیگراؤنڈ ہسٹری چیک کرتے پیچھ کیا ان کا بیگراؤنڈ ہسٹری ہے کیا کسٹ ہے کتنا ان کے پاس پیس ہے بچہ کیا معاملات ہیں اسی طرح ایک دورپر کی بیگراؤنڈ ہسٹری ہوتی ہے جب آپ میرے پس آئیں گے تو میں آپ کو اپنے چار یا پانچ پروجیکت دکھاؤں گا اپنا آپ مارکیڑی کچھ ایکسپیرنس دکھاؤں گا دو چار پانچ بات آپ بتاؤں گا دو چار پانچ آپ سیٹیفکیٹ دکھاؤں گا تو مین چیز تو ریکارڈ چکھیں گے کہ آپ مجھ پہ ویسے ایلٹی میرے پر ٹرسٹ ہی ہے ٹرسٹ کے پیکجز اپنے اناؤنس کی تھی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو پارٹنر کیا تھا سیلز پارٹنر کیا تھا پلاتینیم گولڈ اور تریس سراز سلور تو اس میں ان کو اتھرائزیشن دی گئی کہ کوئی بھی ڈیل اتھرائز پارٹنر کا رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری سوسائیٹی لیتی ہے اسی طرح آپ اس کا ریکارڈ چیک کریں کہ آپ پس کیا آثارٹی ہے فرض کریں میں ایک پلات ہے جس پلات پہ میں اپنا کمرشل بنا رہا رہا ہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں جی آپ کے نام پر پلات ہے نہیں ہے کس پلات ہے کس طرح اس کا لے آؤٹ پلان کے تو وہ تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں دیگ آؤٹ یہی کرنا ہے کہ مارکیٹ سے پوچھیں آپ کی لوگ کیسا کام کر رہے ہیں اور اس بندے کو پوچھیں کہ آپ پس پلات کو سیل آؤٹ کرنے کی باقی سکیم سے بچنے کے لیے زندہ ہے نا لوز اور بات مزے کرے گا انسان کو دباہ کرتی ہے لالچ اب ہمارے جو بندہ آتے ہم کہتے ہیں ان کو دو لاکھ روپے نظر آ رہا ہوتا ہے لالچ آگی نا دو لاکھ روپے ان کو ملے گا پانچ مینے ملے گا پانچ مینے اس کمپنی کی لائپ ہے پانچ مینے تک اس کمپنی نے سسٹین کرنا ہے جس طرح دبل چھوالا واقعات اور اس طرح بہت دشوالا واقعات ہیں چونہ لگا کے نکل جائیں گے چونہ لگا کے نکل جائیں گے تو ہسٹری کہ یہ بندہ کب سے کام جب ہم لوگ پروپٹی میں آئے تھے تو ایک آفیس ہوتا ایک آفیس میں چار چار انویسٹر یہ چار چار ڈیلر بیٹھتے تھے وہ لوگ کام کرتے تھے اب تھوڑا سا ہر بندہ جس کو تھوڑا سا ہاو نہ ہو جس طرح آپ نے کہا جی وہ بندہ آئے اور کام شروع کرتے تو ایسا پوسیبہ لینی ہے کہ وہ اس بندہ اس بندے نے مرکیر سے دون ہی چار نیپان دس دنوں میں پھٹ اپ ہو کہ وہ نکل جائے گا کہ یار یہ تو مجھے کام سمجھ نہیں آتا اگر کام کو سمجھنا ہے تو ابھی ہمارے پاس پاکستان میں انفرشنی اٹلی اس کی کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے پروپٹی کے لیکن باہر اگر دیکھا جائے تو اس کی پروپر ڈگری تھے بلکل لوگ ڈگری کرتے ہیں اس کے بعد ایس ای پروپٹی کنسلٹنٹ یا ڈیلر آپ کس طرح کنسلٹ کر سکتے ہیں کسی ہو کچ تو وہ آپ کو میں نے پہلے بات بتایا کچھ لوگ ایکسپیرینس سے کرتے ہیں کچھ لوگ پڑھ کے کرتے ہیں تو ایکسپیرینس ہے جتنا ہے اتنی ہی لوگوں سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں ابھی آپ نے پوچھا تو میں نے کہا ہم لوگ کام کرتے ہیں سکون کے لیے اتنا کام کرتے ہیں کہ خود بھی سکون سے سوئے جو ہمارا کلائٹ ہے وہ بھی سکون سے سوئے تو کمیٹمنٹ اتنی کریں جو ہم لوگ فولفل کر سکیں ٹھیک ہے مطبع یہ ہے کہ آپ سمپل ورڈوں میں یہ ہے کہ آپ جس کمپنی کے ساتھ بھی کام کرنے لگے ہیں اس کی ہسٹری آپ لازمی چیک کر لیں اچھا اس میں کوئی ایسا کچھ ہے کوئی ریجسٹرڈ کا کوئی چکر ہے کوئی سوسائیٹی کے ساتھ یا کئی بندہ وہاں سے ویریفائی کر لے گا یار اس کمپنی کے ساتھ میں کام کرنے لگوں تو یہ ریجسٹرڈ ہے تو کوئی ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ شرط ہے ریجسٹرڈ ہونا سوسائیٹی میں کام کرنا یا ضروری نہیں یا بداؤڈ ریجسٹرشن بھی کام ہو سکتا ہے ایک کمپنی ویسے جو ایف بی آر کے ساتھ یہ ایسی سی بی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے دیکھیں تو وہ حکومت کو ٹیکس پی کر رہی ہے اور حکومت کے ساتھ چاری جب آپ اس کے کومنٹ ریزیکشن کر رہے تو آٹومیٹک لی وہ بندہ ہاں ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو ایڈی گارڈ نمبر ہو تو آپ ایف بی آر کے ویسے پر جا کے چیک کر سکتے ہیں کس بندے کے نام پر کتنی کمپنیز ہیں یا یہ بندہ کتنی کمپنیز رہا نکار رہا ہے اور ایف بی آر میں تو دیکھیں ہر بندہ کوئی بھی ایک پاکستانی بندہ ہے وہ تو آ کے ریجسٹرڈ بان تو کر لے گا کمپنی تو ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے اس کے ثانٹی کیشن کیا ہے کہ وہ کیسے پتہ لگے گے بندہ سکیم نہیں ہے میں آگیا آپ کی بات کی ضرور پار اب نیو سیٹی پر ایڈیز کی میں ایکزمپل لوں گا نیو سیٹی کی ایکزمپل لوں گا ہم نیو سیٹی میں کام کر رہے ہیں تو انہوں پرابر اپنی ویب سیٹ ویب سیٹ کی اوپر وہ بندے مینشن کیے تھے جن کے ساتھ وہ اثرائز پارٹنر تھے جو ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ڈیکلی سوسائٹی پر اٹھاتی ہے اب میرے پاس دیکھیں اگر تیس بچے یا بتیس بچے آج میرا بچہ کوئی ٹریڈ کرتا ہے سیم ان کے پاس کمپنی کی ہے ٹھیک ہے ٹریڈ وہ کمپنی میں کر رہے ہیں کمپنی کی جگہ بھی بیٹھ کے ملکہ ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو اگر پیسے کمپنی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں کمپنی کے ساتھ انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہے تو کس طرح کال میں اس بندے کو ڈیس آن کر سکتا ہوں وہ تو کہیں کہ میں نے آپ کے آفس میں ڈیل کی ہے آپ کے ساتھ ہی بچہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے تو پیسے بھی آپ کے کاؤنے کی ہیں سلپ میرے پاس آپ کے اس کی ہے کمپنی کی ہے تو میں تو اس کو ڈیس آن نہیں کر سکتا تو ڈیس آن تو اس جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ نے باہر بیٹھ کے ہوتل میں ڈیل کی ہے نہ ہمارے پاس اس کی کوئی ویریفکیشن آئی ہے نا اس نے اپنے پرسنل نمبر سے کونٹیکٹ کیا ہوئے جب وہ پراپر سسٹم کے طرح چلے گا اور پراپر سسٹم کے طرح چلنے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سیفر سیکیور رہے گا اس میں تکلیف یہ ہے کہ آپ کو پانچ سے دس ہزار رپیہ کمیشن کی مادمی دینا پڑ جائے گا لوگ اپنا پانچ دس ہزار رپیہ کمیشن بچانے کے لیے اپنی زندگی کی جو سیونگ ہے پندرہ ہے بیس ہے پچیس تیس لاکھ رپیہ وہ رسک پر لگا دی کہ کسی سیکیوری طرح سے کام نہیں کرتے کوئی ایسا بندہ جو مٹسیکل پر گھوم رہا سے ڈیل کر لیں گے ٹھیک ہے جی خیر ہے پھر بعد میں ایسے لوگ ہم نے رولتے ہوئے دیکھیں ان کو فیلیں بھی تک نہیں ملی ان کو چیزیں بھی تک نہیں ملی کیوں جی وہ کون تھا جی وہ فلان تھا جی سنایا جو اس نے جائز دے دی اتنا دے دیا ہو اتھینٹک جو ہی بندہ ہوگا ہماری کمپنی کا جو ایکسپینس ہے وہ رنگ کے ایکسپینس اپروکسیمیٹلی ٹو سے تری میلین ہے منتھلی ٹھیک ہے اب کمپنی کے ایکسپینس کو چلانے کے لیے میں تو فائیو تھاؤزار پر ٹریڈ نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں تو ٹین تھاؤزار پر ٹریڈ کر رہا ہوں اب جس بندہ نے مرسیکل پر آکے ٹریڈ کرنی ہے اس نے تین سو روپے میں ٹریڈ کر جانی ہے لیکن اس کی بات بھی کل کسی نے سننی اب سوسائٹی میں کل کوئی ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بندہ کیا بتوست کی تنی اپروچ نہ ہو کہ وہ چیز وہ حال کر سکے تو وہ ایک اچھی کمپنی یہ اچھا ادارہ ہی حال کروا سکتا ہے تو ٹریڈ جو ہے آپ اس کی بیکراؤنڈ ہسٹری چیک کریں اور ٹریڈ اثنٹک بندے کے ساتھ کریں اچھا حارس بھائی آپ جتنا بھی کریں سکیم تو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی ایک دوست کی سٹوری سنا رہا ہوں وہ بچارہ غریب وہ یتیم تھا وہ اس کے بعد جو جمع گنجی تھی وہ جواب کرتا تھا ادھر ہی پرائیویٹ سیکٹر میں اور اس نے پیسی جیسے جو جمع کیے اور فائل لینے کا اس کا موڈ آگیا کہ میں ایک فائل لیلت ہوں کسی پروپٹی ڈیلر سے ادھر گئی ہے میں اس کا نام نہیں لیتا تو آپ جیسے ہی بندہ ایک جو کہ تیرہ چودہ سال سے کام کر رہا ہے وہ اس نے اس کے پیسے لے کے اور وہ اس کو لارے و لارا لگا رہا ہے نہ اس کو اس نے فائل دی ہے اور نہ ہی آج تک اس کے پیسے ملے ہے تو یہ اب ایسے سکیم سے کیسے بچے علاقے اس کی اگر وہ دیکھی جائے تو ہسٹری بھی ٹھیک ہے تیرہ سال سے وہ کام کر رہا ہے تو آپ نے بڑا زہر دیا آپ جیسا آپ جیسا آپ نے بڑا زہر دیا نہیں آپ جیسا ہے کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپینیس والا جیسا دیکھیں اب صرف آپ یہ پروپٹیوں کہنا وہ چلے میرے ساتھ کوئی بھائی تھا وہ بھی ڈیلر ہی تھا تو آپ نے میرے ساتھ اس کو منسلک کر دیا تو ذہری بات ہے اب فیلڈ کوئی بھی ہے نا وہ بیشک فیلڈ آپ کی ہے بیشک فیلڈ میری ہے تو ہر جگہ آپ کیا لگتا ہے جب پورڈکاس میں بیٹھا ہوں اب یہاں بھی میں آپ کو کچھ پیسے دوں میں کہوں جی آپ میری پورڈکاس کریں میری فلانی سوسائٹی ہے میرا فلانا پروجیکٹ ہے وہ دونوں پروجیکٹ ہو تو آپ پیسے لے کے نہیں کریں گے کچھ لوگ ہیں جو پیسے لے کر رہے ہیں تو فیلڈ دیکھیں نا اس میں اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں مجھ جیسا سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ میرے ساتھ کا وہ چلنجی کام کر رہے ہیں میں اس بات کو پہلے اکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ تیرہ سال سے اگر بندہ مارکیڈ میں تھا اور اتنا بڑا سکیم کر رہے ہیں یہ میرا ذہن نہیں مانتا اور اگر کر گیا تو وہ پھر دیکھی جائے ہیں تو غلطی پھر اسی ہے تو وہ یتیم دب جا رہا ہے لیکن غلطی تو اس کی تھی نا کہ اگر آپ پرابر چیک کر لیتے کہ کس بندے کے ساتھ میں ٹریڈ کر رہا ہوں کب سے یہ بندہ ٹریڈنگ کر رہا ہے اس کا کوئی جگہ ہے اس کا کوئی ٹیا ہے آپ یقین مانیں کہ ہمارے فیس ٹو میں اتنا ساتھ سترا کام ہے کہ ہم لوگ ایگریمنٹس نہیں لکھتے پہلی بات ہوتی ہے زبان زبان نہ ہو تو میکسیمم آفیس کی ایک سلپ کرتی ہے اور آپ دس کروڑ بے کی پرابٹی کا صرف دس ہزار پہ بھی ٹوکن کر دینا تو ہمارے نیورسیٹی فیس ٹو میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے اس چیز کو سیل کرنے کے حمد رکھتا ہوگا کہ یار میں دس ہزار پہ ٹوکن لیا بے شک دس کروڑ بے کی چیز ہو دس کے ساتھ دس بھی واپس کروڑ وہ کہتے ہیں مارکیڈ میں بدنامی ہوگئے ہمارا واق انٹ ابھی میں آپ سے دو ملک آتے ہوں گے تو تیسرا آپ کا جو رشتدار ہوگا میرا جاننے والا ہوگا واق انٹ اتنا چھوٹا سا ایریہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بات چھوپ نہیں سکتی ایسا ہی ہے آپ اس کو جتنا بھی دبالیں جتنا بھی گھنوں کی باتیں نکل آتی ہیں تو پھر آپ باہر مارکیڈ کی بات کر رہے ہیں مارکیڈ کی بات کبھی نہیں چھوپ سکتی ایک منٹ میں سوشل میڈیا بھی چیز جاتی ہے ابھی تو پاکستان پورے میں نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ نا ایک منٹ میں سوشل میڈیا بھی چیز آتی ہے وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے اب وہ دور نہیں رہا لوگ یہاں پہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو پڑے لکھے لوگ ویسی ان چیزوں سے قطر آتے ہیں ساتھ ستھرا سا کام تھوڑا سا کام اور سکون کے لیے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں لوگوں کے یہاں پہ بہت زیادہ حیرس لالج یا حوص نہیں ہیں تو وہ لازمی آپ اس دو سے مجھے رابطہ کروے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ دو سکون ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا سکیم میرا ملفزین یہ چیز ایکسیپ نہیں کرتا کوئی نہ کوئی میس ایپ اس سے خود سے ہوا ہے یا اس نے کسی ایسے بندے پر تراث کیا کہ جو پراپٹی سے منسلک تھا ہی نہیں جو پراپٹی سے منسلک ہوگا اس کی پراپٹی پروفیل ہوگی بھائی اس کی پروفیل آپ چیک کریں گے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی اسٹری ہوگی لوگ اس کے ساتھ ٹریڈ اور کام ہمارے ساتھ لوگوں نے کروڑوں رویہ انویس کیا ہے اور یہاں سے نہیں ہمارے جتنے عورت سے اس کلائنٹ ہیں وہ ہمارے آن لائن بینک اکاؤنٹ پر پیسے ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں انہوں نے نہ آج تک اب تم مجھے دیکھو نہ ہماری کمپنی کو دیکھو تو یہ ساری چیزیں آپ کی کمیٹمنٹس پہ ہیں کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا کمیٹمنٹ کرتے ہیں ان کو کس حد تک پروفیل کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہماری کمپنی سسٹین کر رہی ہیں وہ کر رہی ہے آفٹر سیل سرسز پہ کہ ایک چیز کسی بندے کو دے کہ وہ بشک دس لاکھ کی ہے پندر لاکھ کی ہے تو وہ چیز کو بھول نہیں جانا اس کے بعد پروپرس کا فالو اپ رکھنا ہے وہ بچہ یا بچی اس کے ساتھ پروپر فالو اپ رکھتے ہیں سار آپ نے لیا آپ مطمئن ہے کب آپ کا سیل کرنے کا پروگرام ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے پانچ مینے بعد سیل اوٹ کرنا ہے تو ان کی ڈائری پر لکھا ہوگا فکس اس تھی ٹائم پہ پانچ مینے بعد تو بچہ اس کو رابطہ کرے گا سار آپ کا فرانا پروڈکت تھا آپ نے ہم سے پرچیز کیا تھا تو اب آپ کا کیا بلین ہے آپ سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اس چیز پہ انٹرسٹیڈ ہوگا سیل اوٹ کرے گا وہ بتا دے گا کہ میں نے پیش دیا ہے میں نے سیل اوٹ کرنا ہے یا میں نے بھی سیل اوٹ تین ہی پوسیبلٹیز ہیں تو ہم اسے پراپر اس کے ساتھ فالو اپ رکھتے ہیں ہمارا اسی طرح زیادہ طرح کلائنٹ بند ہے تو آج کل جو بندہ دیجرل میڈیا کو فالو نہیں کرے گا تو وہ تو ویسی مرکیٹ میں سیل اوٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا اسی طرح ورڈ آف ماؤس سے آپ کہیں کہ کسی نے دوسرے کو بتایا کہ جی فلانی کمپنی ہے بہت اچھی ہے تو آپ اس سے لیں تو اس طرح ہمارا کلائنٹ زیادہ بنا دیجرل میڈیا سے بھی آیا لیکن اس طرح زیادہ ہمارا کلائنٹ بنا چین ویس جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ایس صحیح ہے اچھا سکیم تو چل رہی ہے اور ایک اور بھی ایک جہاں پہ بڑا گیمنگ کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہوگا جو سوسائٹیاں نئی ایک سیکٹر نیا بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پلوٹنگ ہوگی ہے اس کی وہ فائلیں نکال دیتے ہیں اب پلوٹ ہے ہم آبے تیس پچاس سو فائلیں باہر گھوم رہی ہوتی ہیں وہ پانچ ہزار فائل گھوم رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا سکیم نہیں ہے لوگوں کے ساتھ آپ کچھ پیسے لے گے پلوٹ آپ کے بیک ہینڈ پر پچاس ہٹھ ہیں سو ہیں دو سو ہیں فائلیں باہر پانچ پانچ ہزار گھوم رہی ہیں ایک ایک پلوٹ کی دس دس فائلیں گھوم رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ سوسائٹی سرکولیشن کر رہی ہے وہ ہی کر رہی ہے تو یہ سکیم نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ سے پہلے تو آپ فائل سسٹم کو سمجھیں جو فائل سسٹم میں ڈیڈیوز کیا گیا تو فائل سسٹم بنسبت ریڈیسٹری کے زیادہ سکیم ہو رہے ہیں وہ کیسے ریڈیسٹری میں دیکھیں خسرے ہوتے ہیں کھے بٹے ہوتی ہیں آپ کو نہیں بتاؤ تو آپ کے پاس اب یہ جگہ ہے نا جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں تو آپ کبھی بھی ریڈیسٹری سے جو بندہ صحیح ریڈیسٹری کو پڑھنے والا ہے یا لٹھے کو پڑھنے والا ہے وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ آرہی جگہ ادھر بنتی ہے لیکن کیا بتاؤ آپ جیسا بندہ اس چیز کو سمجھ نہ سکے کہ یہ جو لٹھے پہ لکھا ہوئے اس کا خسرے نمبر کی طرح بنتا ہے اس کے حدود بندی کیا ہے جب تک اس کے ریڈیسٹری بھی ایجسات لکھاؤ گے اس کے شمال میں یہ ہے جنوب میں یہ ہے مغرب میں یہ ہے حدود بندی پراپر ہوئی بھی ہوتی ہے فائل سسٹم میں کلائنٹ کے لیے بہت ایزی ہے کہ اس کو ایک ڈیڈیکیٹ میپ کے اوپر چیز بتائی جاتی ہے کہ اس کی یہ فلانی لوکیشن بن رہی ہے وہ پلارٹ آج سے دس سال ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انیویسٹی فیس ٹو کے ساتھ انویسٹ کیا ہوئے وہ دس سال بیس سال پچیس سال بھی واپس اگر نہیں آئے تو ان کا پلارٹ وہاں پہ ہی ہے ان کا پلارٹ کسی جگہ پہ بھی نہیں کیا نہ وہاں پہ کسی نے قبضہ کیا نہ وہاں پہ کسی بندے نے آکے وہاں پہ اپنی کوئی ڈی پی سی بغیرہ کی ریزن کیا ہے کہ جب بھی آپ ڈی پی سی کرنے لگیں گے یا اس کی قدائی کرنے لگیں گے تو سوسائیٹی آپ کے پاس آجے گی سوسائیٹی پوچھے گی یہاں جی میپ کدھر ہے کچھ چیز کدھر ہے آپ اس کے مجھے ڈاکومنٹس پروائیڈ کریں جب آپ مالک نہیں ہوں گے تو آپ کسی بھی ڈاکومنٹ پروائیڈ کریں گے تو اس وجہ سے وہاں پہ کچھ بھی لیکن ریجسٹی بھی لے جائے گے آپ کسی بھی جگہ جاں گے کریں تو آپ دکھیں گے جی ہاں جی میرا نمبر ہے تو وہاں پہ آپ کو پکڑ نہیں سکتے پھر بات ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پانچ سو یا ہزار جب کوئی بھی سوسائیٹی جس کے پاس نو سی نہیں ہے وہ سوسائیٹی آپ کے ساتھ سکین کرے گی آپ پر نو سی کا نمبر ہوتا ہے اس کو آپ انٹرنیٹ پر ساتھ کریں اس ویب سیٹ پر جا کے دیکھیں تو اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کتنا ایریا اپروڈ ہے جو اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے کریڈیبل لوگ ہیں وہ لوگ اس طرح کا میں کہتا ہوں نا زیرو پرسنٹ بھی رزق نہیں لیتے اب میرا کلائر مجھ سے کل کلیم کرتا ہے کہ آپ کو میں تین لاکھ رپیس دیا ہے مجھے تین لاکھ رپیس واپس کروں تو میں کیا بتا ایک ٹھیکنڈ نہ لگا ہوں اس کو پیتے واپس کرنے میں ریزن یہ ہے کہ میں ایک منڈ کی ایک منڈ کی بھی نا بدنامی وہ برداشت نہیں کر سکتا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک یہ آپ بدقسمتی کہہ لیں کہ پوزیٹیو چیز اتنی جلتی وائرل نہیں ہوتی جتنی نیگٹیو چیز ہوتی ہے اب کسی بندے نے کہہ دیا نا کہ اس نے اس کا سکیم کیا ہے نیشنل کے اچار سے کسی شان کے اچار سے چھپکی لیے نکلی ہے اب آپ یقین مانیں کہ آپ کے ساتھ اگلے پانچ سال آپ کے گھر اچار نہیں آنا جس کے بارے میں وہ بشک نکلی ہو یا نہ نکلی ہو یہ مرکیٹ ہے ملک کے وہ لوگ ہیں نا لوگوں کا ذہن بنا ہوگی بس کس کے بارے بات ہوگی تو بات تو ہم لوگ تو اپنی کریڈیویٹی پر ذرا بات آنے ہیں دیتے تو جس بندے نے اپنی کریڈیویٹی کو سیف رکھنا تو وہ اس طرح کام نہیں کرتا اور ہاں جہاں بھی آپ ڈھائی لاک روپے کے فائل ہو رہی ہے آپ کو وہ کہہ رہے جی لاک روپے دے لے لیں تو پھر ذرا بات ہے پھر بات وہاں بھی آئیت ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ لالچ کریں گے وہاں پہ آپ لوگ خراب ہوں گے آپ پرابٹی میں کوئی نقصان نہیں ہے پرابٹی میں نقصان تھا بھی ہے کہ آپ کے ساتھ سکرم ہو جائے اس کے علاوہ پرابٹی میں نقصان نہیں ہے پرابٹی آپ موقع کی ویلیو لیں فرض کریں ایک پلارٹ ہے میں نے آپ کو دکھایا بھائی یہاں پہ یہ پچیس لاک روپے ریٹ ہے یہ پلارٹ آپ کو پچیس لاک روپے کا ملے گا آپ کوئی تفتیش نہ کریں آپ تھوڑا تو مرکیٹ جائے گا ہاں جی پچیس لاک روپے آپ پچیس لاک روپے کا پلارٹ خرید لیں اس کو اپنے نام پر کروا لیں آپ پاس سیو ہے اگلے سال اس پلارٹ نے اٹھائیس تیس لاک روپے گئی ہونا ہے وہ تب آپ کو نقصان ہے کہ آپ نے پیشے چیک کیجئے فائل ٹھیک نہیں ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے جب آپ کو دونوں پر مندہ مل جائے گا یا آپ کو دونوں پر چیز مل جائے گا تب آپ کو پروپیٹ جگہ رولے والی نکلے گی جگہ میں کوئی مسئلہ ہوگا نقصان تب بھی ہے اگر آپ اچھی ساتھ سی چیز لے لیں بے شک مرکیٹ ریٹ پر لے لیں انویسٹر ریٹ پر نہیں لیں مرکیٹ ریٹ پر لے لیں آپ کو فائدہ ہی دے گی نقصان نہیں دے گی نہیں یہ کہہ سو سلطہ کہ فائدہ ہی دے گی جیسے کہ بھی کہیں لوگوں نے یہ فیصل لیل کا اپنے نام سنا ہوگا وہاں پہ لوگوں نے پلارٹ پیسل روس کیا تو وہ ریویرس ہوگی پچیس پچیس لاکھیں پلارٹ لیا وہ بیس لاکھ کے بھی بچاروں کے نہیں بھی کرے آپ مجھے بتایا نا جی جو میں نے ایوری رکھی ہوئی ہے نا ایک پلارٹ سار میں جا کے پائنٹ لاکھ روپے دیتا ہے تیس لاکھ پلارٹ اور تری ملین ملین روپے دیتا ہے اب ایک چیز جو فیک ریٹ روائز ہو رہے ہیں فیک ریٹ روائز ہو رہے ہیں کہ ایک دن پلارٹ پیسل کا تھا اس طرح ہم پلارٹ لے دیتے موٹر ویوش اردہ سے پون آئی تے جی پیسل کا لیا جی چیلیس کا دے دیں پھر اتر دے دیں چیلیس کا اسی کو ہم پون کر دے جی پیسل کا میں دے دیں یہ فیک ریٹس ہیں جو سینسیبل بند ہیں میں آپ خود بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی انویسمنٹ نہیں کی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج ادھر کام چاہ رہے ہیں ادھر چلے گی ادھر کام چاہ رہے ہیں ادھر چلے گی ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر بندے کو اپنے ڈومین میں رہے کے کام کرنا چاہیے پھر فیک ریٹ کریئٹ ہوتے ہیں ڈیلرز فیک ریٹ اپنی منافلی بنا کے فیک ریٹ کر کے جو آخر پسک ہونے انڈ یوزر ڈیلر تو نکل جاتا ہے انویسٹر بھی کسی نے کسی جگہ پہ نکل جاتا ہے فاس انڈ یوزر جاتا ہے جب انڈ یوزر کے پاس چیز چل جاتی ہے تو جب مرگین میں ریٹ لگوانا کے نکلتا ہے تو پھر وہی اس کو کوئی ساٹھ لاکر پہ لگاتا ہے پھر اسی چیز کو پچاتھ لاکر پہ لگاتا ہے کوئی چالیس لاکر پہ ریٹ ریوائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سواری ریوارس ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ ایسے جہاں پہ فیک ریٹ بندہ کہتا ہے رات دو رات امیر ہو جاؤں گا شارٹ کٹ نہیں ہے شارٹ کٹ تو کہیں بھی نہیں لوگ بار بار ہمارے پھر وہ بار ملک پہ بات آتی ہے یہاں پہ نہ بھیڑ چالیں اب مجھے بتائیں کہ ایک بندے نے جیٹی روڈ پہ ایک مارکی بنائی ضرورت کتنی مارکیوں کی تھی دو مارکیوں کی یا تین مارکیوں کی بان کی تین سو مارکی ہیں ایک شابنگ مال کی ضرورت تھی سات سو شابنگ مال بانگے اب جتنا آپ بات کر رہے ہیں کمرشل کی تو کمرشل ضرورت تھا اگر ایک تو داس بانگے جتنی چیز کی ڈیمانڈ ہے جب سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس نے کرش کرنا ہے یا اس چیز نے نہیں بکنا تو کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں پہ اپڈ پوٹ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہاریڈیوس مارکیٹ میں نہیں ہیں یا اس ٹیلیٹری میں نہیں ہیں اگر آپ اس طرح کرتے جائیں گے کہ چیزیں کی پلانے نے جی پلازہ بنایا اس کا پلازہ بڑا چھ بے گیا تو ہم بھی پلازہ بڑا بہتے ہیں دیکھا دیکھیں بیچے چلے گئے یہاں بھی بیڑ چاہنا ہے ٹھیک ہے ایک کا مو دیکھ کے خود اپنے مو پہ چپیڑے مارکے اپنا مو لال کر دیں اور اپنا بھی اور جس بچارے کا کام چاہ رہا ہوتا ہے اب ساتھ ہی جس کا ایک بندے نے پروٹ کا ٹھیا لگایا اب ساتھ جس کے ٹھیا لگا لیں گے تو زیری بات ہے اگر وہ دس سر پہ کمار تھا اس کو ماجین کٹ کر کے پانچ پہ لانا بڑے گا آپ دونوں پانچ پانچ ہو جاؤ گی آپ دونوں پانچ پانچ ہو جاؤ گی تو آپ کسی کی مزدوری کو نہ کٹیں ایک اپنا نیا کام کریں اپنا نیا کام کریں اگر یہ امروز رکھ کے بیٹھا تو آپ مالٹے رکھ کے بیٹھ جائیں تو آپ کو تھوڑی سی چیز کو چیز کریں وہ کہتے ہیں یہ بڑے کمار ہے اس کے پاس بڑے پیسے ہیں یہ یہ اس کے بڑے معاملات ہیں تو اس کے نہیں ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا دوسرا سکیم تو دیکھیں آپ نے پھر بتائی دیا اپنی زبانی کے کیسے کیسے ہو رہے ہیں مطبع ڈیلرز بھی بہت کر رہے ہیں اچھا میرا جیسا بندہ کوئی بھی نہیں ہوں تو وہ ریل سٹیٹ میں ابھی آپ نے کہا ہے کہ دیکھا دیکھی نہیں چلنا چاہیے تو ایک بندہ کہاں پہ پھر جا کے ریل سٹیٹ کے کس دپارٹمنٹ میں جا کے انویسمنٹ کرے جہاں پہ ایک تو وہ سکیور بھی رہے نا دیکھیں ایک بندہ پوری زندگی جیسے یہاں پہ آپ کو بتا واکر میں زیادہ ملازم لوگ رہتے ہیں پیو ایف کے اے ڈویو سی وغیرہ کے تو ان کی فرس پیورٹی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اگر جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں یا کچھ پیسے شہ سے بھیجتے ہیں تو ہم پہلے یا تو پلارٹ لے لیں کوئی فائل لے لیں یا کچھ بھی کر لیں کیا وہ پلارٹ لینا یا کوئی فائل لینا اپنا پیسہ باؤنڈ کرنا ہے یا آپ کی نظر میں ریل سٹیٹ میں کیسی ایسی چیز ہے جو پیسیف انکم اس بندے کی بھانجے جو ریٹائر ہو چکا ہے جو اپنے بچوں کا کچھ سوچنا چاہ رہا ہے یا وہ پلارٹ لے کے اس اپنا جو دس بیس چالیس پچاس لاکھ جی طرح ہمیں ہو پسا کے بیٹھ جائیں یا تو سے ریل سٹیٹ میں کوئی ایسا میں بزنس بتا دیں کہ جو ریل سٹیٹ میں پیسیف انکم بلا ہو جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو نقصان دیکھیں ہونا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا تو نقصان کی ریشو بھی کام ہو لیکن بیسٹ ایک انویسمنٹ ہو وہ کہاں کرنی چاہیے سال سے پہلے تو میں آپ کوئی بات بتاؤں کہ چیزیں پہلے تھی بہت زیادہ ہارڈ پہلے چیزوں کے لیے بہت زیادہ تگد ہو کرنی پڑتی اب یہ ہمارے پاس اتنی اچھی چیز ہے سیل فون جس کو لوگ زیادہ نیگٹیو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر اس کو دیکھا جائیں کہ پرڈکٹیو استعمال آپ کریں تو آپ کو گھر میں لیٹے ہوئے آپ ایک گھنٹے میں چیز سرچ اوٹ کر سکتے ہیں کہ آج کس چیز کی ہائپ ہے کونسی چیز اچھی چاہ رہی ہے کونسی چیز اچھی چاہ رہی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنا سٹیڈی کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں تو ہومور کمپلیٹ کریں ہومور کمپلیٹ کریں اگر نہیں ہوتا تو آپ کسی اچھی کنسلٹنٹ سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کمپنی سے کریں کوئی اور اچھا کنسلٹنٹ اس کو آپ رابطہ کریں اس سے پوچھیں جی اس اس طرح میں میرے پاس یہ پلان ہے تو وہ آپ کو پراپر بریف کرے گا ڈسکرائب کرے گا کہ اگر آپ اس طرح میں انویسمنٹ کریں گے تو آپ یہ گیٹ کریں گے اس طرح میں انویسمنٹ کریں گے تو آپ یہ گیٹ کریں گے ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے تو کبھی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر نے آپ کو ڈرگ لیٹا ہے آپریشن تھیٹر میں اور آپ کو چیر پھار دیا ایسا نہیں ہوتا پہلے وہ آپ کو دیکھتا ہے انویس کرتا ہے آپ کیسے رے کرے گا کوئی اور چیز کرے گا پھر اس کے بعد دیکھے گا ہاں جی اس کو یہ مسئلہ ہے پھر اس کے بعد آپ کو میڈیسن دے گا اگر آپ میڈیسن سے بھی ریکاور نہ ہوئے تو پھر آپ کو آپریشن کی طرح لے کے جائے گا اسی طرح ہم لوگ ڈیلرز نہیں ہیں ہم لوگ کنسلٹنٹ ہیں آپ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس کو پراپر دیکھیں گے اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے لانگ ٹرم انویسن کرنی ہے شارٹ ٹرم انویسن کرنی ہے کتنے ٹائم کے لیے آپ انویسن کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو اگٹھا ہی پرافیٹ چاہیے وہ کہتے ہیں جی آج میں اگر بیس لاکھ انویس کروں تو میں سال اور پچیس لاکھ ملے یا میں بیس لاکھ انویس کروں مجھے منسلی بیس ازار میں ملے ٹھیک ہے پھر اس کو پراپر ہم دیکھیں گے اس کو پھر اور ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ ان انڈویلپر کے ساتھ آپ لوگ انویسمنٹ کر سکیں یہ لوگ سیف ہیں اس میں ہم جو اپنی فیس ہوگی وہ چارج کریں گے ان سے اور ملے بکیس میں کوئی اتنا راکٹ سینس نہیں ہے ہاں جب آپ لوگ میرے پاس اب کوئی انویسٹر آتا ہے سب سے پہلے اس کو میں کہتا ہوں کہ میں آپ میرے ساتھ ٹائم گزاریں مہینہ ڈیڑھ مہینہ جب میں آپ کو بتاؤں گا جی فلانی چیز فلانی جگہ پہ آئی ہے اور آپ مجھے بتا سکیں کہ ہاں اس چیز کی ویلیو بیس لاکھ رپی ہے اس کا مطلب کہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے ایکسپیرنس لیا یا مرکیٹ سے ایکسپیرنس لیا اب آپ کو چیز کے ریٹ کا ایڈیا ہے کل وہ چیز آپ کی نفع بے بکے گی یا نقصان بے بکے گی تو آپ کو بتاؤ گا جی میں نے اپنی مرضی سے لیا کچھ ایسے انویسٹر ہیں تو پھر ان چیزوں پہ ہم لوگ انس کو پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ رہے ہیں اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ان کو وقت ان کو وقت ہم چیزیں کوٹ کرتے رہتے ہیں پھر ان کو اس سے ایکسپیرنس ہوتا ہے ایکسپیرنس جب ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان کے ہمیں انویسمنٹ کرواتے ہیں فرض کرنا ہے اگر اس کے پاس ون سی آر انویسمنٹ ہے ٹین ملین وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایک ملین سے سٹارٹ کرواتے ہیں کہ اللہ نے کہے اگر ایک ملین اس کا فستہ بھی ہے دو چار پانچ مینوں کے لیے تو اس کو بتا ہے میرے پاس بیک اپ میں نائن ملین اور بڑا ہو گا ہے میں سیفلی کھیل سکتا ہوں لیکن اگر آپ یہ کہیں جی پہلے دن ہی وہ آیا تو اس کا دس ملین اٹھا کہ آپ کس جگہ پہ انویسمنٹ کرتے ہیں وہ بیشک اور سیز ہے وہ بیشک لوگ پلے ٹھیک ہے بڑا زبدہ صاحب نے مطلب بتا دیا کہ بندے کو چلیں اب تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کافی کو کہ کہ کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے اچھا ایک قویسٹن جو میں جو بھی گیسٹ آتا ہے اس سے لازمی پوچھتا ہوں اس لیے کہ تھوڑی سی موٹیویشن بھی مل جاتی ہے ہمیں بھی مل جاتی ہے لوگوں کو بھی مل جاتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کپ تیرہ سال ہو گئے آپ نے کیا بنایا ہے ریل سیٹ سے جہاں تک بنانے کی بات کہ اگر آپ صرف بنانے کی بات کر رہے ہیں جوڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں تو بنایا تو اتنا ہے کہ وہ ہم لوگ رات کو سوتے تب تھے کہ جب جو اتنے پیسے کمالے سے تو وہ جب تک ہم لگا نہ دیں وہ بیچے کام نے کھانا ہے پینا ہے کھومنا ہے پڑنا ہے بھی کرنا ہے تو مین اگر آپ کہنا کہ آپ کچھ بنے تو وہ تو جوڑنے سے کمانے سے نہیں ہے جوڑنے سے تو پیسہ ہمارے پاس آج تارہ تھا کہ ہم سے جوڑا کا بھی نہیں یا وہ ایج ایسی تھی کہ اس میں جو جوڑنا تھا آپ کوئی سال ڈیڑھ سال شروع کیا کہ آپ اپنا ذاتی کمالشا پروجیکٹ بھی کھا رہے ہیں ذاتی کام بھی کھا رہے ہیں اس سے پہلے تو جو کماتے تھے جو شوک جو چیز ہوتی تھی جو سوچتے تھے فرض کریں مجھے تو ہیوی بیکس بڑا شوک رہے میں نے ہر قسم گا ہوں ہیوی بیکس رکھا ہے مجھے گاڑیوں کا شوک رہے مجھے گھڑیوں کا شوک رہے مجھے کپوں کا شوک رہ مجھے گھومنے گا پھرنے گا کھانے گا پینے گا ان چیزوں کی شوک رہے ہیں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ آج کی ڈیٹ میں میری آج 31 سال عمر ہو گئی ہے آپ مجھے پوچھیں آج تمہاری کوئی ایسی وش ہے جو تم نے پوری کرنی تو میں کہوں گا میری کوئی وش نہیں ہے ساری خواہشات اس ٹیم پوری کیوئی ہیں اب میں آتا ہوں گھر سے سکون سے اپنی کمپنی کو ٹائم دیتا ہوں جس ٹیم میری کمپنی کا ٹائم ختم ہوتا ہے ستاٹھ بجے میں سیدھا گھر جاتا ہوں پہلے رات کو بارا بھی ہو جاتے تھے ایک بھی ہو جاتے تھے دو بھی ہو جاتے تھے تو وہ جتنا کچھ جو کچھ کرنا تھا وہ کچھ کر چکے اب کپنی اللہ حمد لاتو بھی لگی اپنا کھار ہیں کمار ہیں سکون کیلئے کام کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں دفتر جاتے ہیں کھارتے بیتے ہیں وہاں پر تھوڑا بہتا کام شم کرتے ہیں ہمیں کوئی راؤنڈ فگر بتایا آپ نے کتنا کھمائے گاڑی آپ نے کون سے رکھی ہوئی ہے راؤنڈ فگر میں نہیں بتا سکتا گاڑی تو آپ بھی سامنے میں آیا ہوں وہ تو میں دیکھ لیا وہ تو آپ نے بڈشی رکھی ہوئی ہے ذاتی گاڑی ہے جو بیسک نیڈز ہیں اگر آپ کے ہیں دفتر میرا ذاتی خمد اللہ اپنا ہے جو دفتر میرے پاس بنا ہوئے واک اینڈ کے اندر اگر آپ کا ایسا ایسی کمپنی والا سسٹم واک اینڈ میں نہیں ہے اسلام پاتھ میں ہو سکتا ہے واک اینڈ میں نہیں ہے آفس میں رہا اپنا ذاتی ہے رب تعالیٰ نے مجھے اپنا ذاتی دیا ہوا ہے گاڑی میری اپنی ذاتی ہے یہ تینوں چیزیں میری اپنی ذاتی ہیں تو بیسک نیڈز بھی یہ ہی ہیں اس کے بعد اس ٹیم میں اگر آپ کہیں کہ ابھی میں نے مٹن کھانا ہے تو ہم مٹن کھائیں گے بکرا کھانا ہے دھنبا کھانا ہے دھنبا کھائیں گے مچھلی کھانی ہے تو مچھلی جو چیز آپ کی خواہش کریں گے تو وہ میں ابھی کھا سکتا ہوں رب تعالیٰ نے اتنے وسائل دیا ہوئے تو میں اس کو ہی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں آج کا دن دو دن پانچ دن سات دن جو دل ہے کرے میں جس جگہ پہ جاؤں ابھی اس ٹیم آپ کہیں کسی کنٹری فلائے کرنا تو میں اس کنٹری جا سکتا ہوں کچھ کھانا ہے وہ کھا سکتا ہوں کچھ پہننا وہ پہن سکتا ہوں اتنا پیسہ مطلب ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ آپ ملٹی ملینئر بس وہ ملٹی ملینئر آج کل ہونا دیکھیں چھپائیں نہیں کوئی ملٹی ملینئر ملٹی ملینئر ہونا دیکھیں مارے پاس پیسے ہوتے زیادہ انویسٹرز کے ہم لوگ پیسے پلے کرتے ہیں ہم لوگ انویسٹر کے پیسے بھی جو اپنی ذاتی پیسے ہوتے ہیں ملٹی ملینئر کے آج ملٹی ملینئر کوئی بند ہے تو وہ کیا ایک لاکھ دو ملٹی ملینئر دو ملٹی ملینئر ہوئی گئے تو یہ کتنا آج کل کے ٹائم میں میں سے یہ سمجھتا ہوں کروڑ دو کروڑ بی پراپٹی کے لئے کچھ چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں آتی ایک دکان ڈیڑھ کروڑ بھی گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ ملٹی دو کروڑ بھی پراپٹی کے لئے کچھ بھی نہیں آپ کہہ رہے تھے نیا بچہ ہے کوئی کام کریں جس کے پاس گھر میں دس پندرہ بیس کروڑ بھی ہے یا دس پندرہ بیس کروڑ بھی روپے کا پیچھے انویسٹر ہے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس تمہارے والدین بھی سرکاری ملازمی ہیں ہم لوگ خود اس طرح لوگ تو وہ ایستہ ایستہ کرتے کرتے بینک بنتے بنتے پیچھے انویسٹرز بنتے بنتے تو اللہ نہ کرے آج ہمارے پیچھے سے انویسٹرز آٹھ جائیں آج ہمارے پاس اپنا پروڈکٹ نہ ہو تو ہم بھی پھر وہ نارمل لوگوں کی طرح ہو جائیں گے تو یہ روز کا کام ہے روز کی محنت ہے لوگ لگے میں ہمارے ساتھ بھی لوگوں کے روزگاہ جڑے میں الحمدلہ پچاس ساٹھ بچے ہمارے ساتھ کھا بھی رہے پی بھی رہے چل بھی رہا ان کو روزگاہ چاہ رہا ان کی اس رابط علامے بھی دے رہا مطلب یہ ہے کہ اگر نیو بندہ آ بھی جاتا ہے تو اسے ٹائم دے وہ تو وہ بہت اچھے پیسے یہاں سے کما سکتا ہے لیکن سٹریکل ضروری ہے سٹریکل ضروری ہے اب آپ کی جو فیلڈ ہے آگے آنے والا دور سارا جیٹرل مارکیٹنگ ہے ٹھیک ہے اب یہ کام تو آپ گھر میں ایک سار سترزار پر کا لیپ ٹاپ لیں لیپ ٹاپ نہ بھی ہوتا آپ سیلپون لیں سیلپون سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اب جو لوگ یہ کام نہ کرنا چاہیں جو کہے جی میں رضائی میں گسا رہا ہوں وہ تو پھر ہر ڈرام بھی نہ کروں ہمارے ملک میں غربت نہیں ہے غربت سے زیادہ ہر ڈرامی ہے ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں اب کوئی کام بھی بندہ نہ کرے اور بندہ پیسوں کی آسکنگ بھی کرے اور کوئی دوسرا بندہ کہے ان کو اپنی بنا لیں کہ جہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ آتا رہے اور آپ کا زندگی گزرے بڑا پہ تک پہنچے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہو چلیں حریص بھائی بڑا اچھا لگا تو لاسٹ میں آپ کیا مسید دینا چاہتے ہیں انساروں کو کہ وہ ریل سٹیٹ کے بارے میں ریل سٹیٹ کے بارے میں یہی مسید دینا چاہتا ہوں کہ ایسٹس ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیسے کے لیے کام کریں میں کام کرتا ہوں ایسٹس کے لیے ایسٹس بیڈننگ کے لیے اپنے ایسٹس بنائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سٹیٹم میں صحب ہوتا ہے تو آپ اپنے ایسٹس سیل کر کے اپنی ضروریات چلا سکتے ہیں جتنا آقواز ایسٹس زیادہ ہوں کہ آپ کے اپنی پرسنل نیٹ ورز بنتی ہیں تو پھر بات وہی ہے کہ فیننیشل نالج آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے فیننیشل نالج چاہیے اس کے بارے میں پڑھیں کہ ہمیں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے کس طرح انویسٹ کرنا چاہیے اور کب انویسٹ کرنا چاہیے وہ ایک پور ڈیٹ ریج ڈیٹ روبرٹ روبرٹ کی ہے وہ میں نے اسٹوری میں انگلیش میں تو نہیں پڑھی میں نے اردو میں اس کو پڑھا تھا تو وہ اس اگر آپ پوری بک کو پڑھیں تو اس میں پراپر ایک چپٹر ہے کہ آپ نے اگر سکسیسفل ہونا ہے تو اس کے پیچھے یہ تین چار پانچ حصول ہیں اگر آپ ان حصولوں کو اپنا لیں گے تو میں سمیتوں کے آپ لائے میں سب سے بڑی کمیابی ہے کہ آپ کے والدہین آپ سے خوش ہوں اور آپ اس چیز کو مانیں کہ آپ کے والدہین کے علاوہ آپ کے ماں آپ کے علاوہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے میرے ساتھ سو سو ڈیٹ سو بندہ بھی رہے اور ابھی آپ کو بس آیا ہوں تو میں اکیلہ ہوں بچے تھے نا میں کسی کو ساتھ بٹھا لیتا میں کسی کو نہیں لے گیا تو آپ کا ایک یا دو دوست جو آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ میرے ساتھ اس کمپنی پارٹنر ہے میرا دوست ہے بڑا پیارا اور بڑا ملک کے پرانا اس سے رشتہ ہے یہ سمجھیں بچپن سے تو ایسے ایک دو تین دوست آپ کی ہو سکتے جو بچپن سے جب آپ کی دوستی تھی وہ آپ کے ساتھ سو سٹم جڑے سے جب آپ پاس کچھ بھی نہیں تھا ابھی تو فون آنے پہ یا چیزیں آنے پہ ادافت آنے پہ تو میرے تعلقات کیا ہوتا تعلق واکرن کے ہر ایسے بندے سے ہو جو اچھا ہو وہ رہا ہو ہر بندے سے واکرن میرا تعلق ہے لیکن آپ دوستی کی بات گئیں دوستی میری بہت لیمیٹڈ سی ہے بہت میرے چند گئنیں چنہیں تین یا چار دوست ہوں گے ڈیر سے میں دوست نہیں بناتا باقی مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے والدین کے لابا میرے ماں باپ کے لابا میرا کوئی دوست نہیں ہے نہ میری کسی کی ساتھ دوستی ہے بس وہ چیز جو میں آپ کو پہلے بتائی کہ لائن میں لگ جائیں نمبر آئے گا ہو سکتا ہے دس سال بعد آئے پندر لیکن آئے گا صحیح نمبر ٹھیک ہے تو ایک تو آپ نے لائن نہیں توڑنی دوسری بات ہے اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں تو سب کچھ ملے گا ٹھیک ہے بہت عبادہ سارس بھائی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ باتیں گار کے انشاءاللہ پھر ضرورت پڑی تو پھر بھی آپ کو بلائیں گے تو پھر انشاءاللہ سب سے ملتے ہیں نیو پورٹکاست کے ساتھ اگر آپ ایسے ہی مزے مزے کے مزید پورٹکاست دیکھیں تو جو بھی آپ میں سبسکرائب یا بیل چل دبانی ہے وہ دبا لیں تو ملتے ہیں پھر نیکس پورٹکاست اللہ حافظ